احساس آج ختم ہو گیا وہ دھوکے کی ہوا اب چکڑنے لگی اس نے نہ رکھا کبھی تیری خوشیوں کا خیال اس نے نہ پوچھا کبھی تیرا حال تو کیوں اس کے لئے کر رہی تو اپنا جینا محال تیرے جذباتوں سے کھیل کر وہ کچھ پائے گا نہیں تیرے جذباتوں سے کھیل کر وہ کچھ پائے گا نہیں لوٹ کر پھر وہ آئے گا یہی بہلائے گا تم کو منائے گا تم کو معصوم سا چہرہ دکھائے گا تم کو بہنا مت تب اس کے باتوں کے دریا میں بہنا مت تب اس کے باتوں کے دریا میں ورنہ کی نعرہ بھی خود ڈھونٹ نہ پائے گا تم کو جتنی بھی پویمز ہیں وہ زندگی کے ایک پہلو کچھ ہوتی ہے ہر دوسری پویم زندگی کے حقیقت بتاتی ہے رشتوں کی حقیقت بتاتی ہے تو اس پر میں آپ کو ایک چھوٹی سے شائری اس میں سے سنانے چھونگی کاویتہ کی کچھ لائے کحرام میرے لب پر ہی تھا الفاظ اُبھر نہ آ پائے کحرام میرے لب پر ہی تھا الفاظ اُبھر نہ آ پائے ہر بات میرے اندر ہی رہی ہم زبان سے کچھ بھی کہنا پائے اب سجے گی لڑی ان وعدوں کی اب لگے گی آگ ان یادوں میں اس دل کو منایا ہے میں نے اب آوگے نہیں تم خوابوں میں نمسکار آپ لوگ دیکھنا سوری کر دیئے ہیں ایس ای او نیوز چلیے نمسکار سواغت ہے آپ کا ایس ایو نیوز میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ ایونوز اگر بات کیا جائے تو بھڑیا بیدھان سبا کے انترگاہ تیتحلی ایک گاؤں پڑھتا ہے چھوٹا سا گاؤں ہے اس کے بغل میں آر ایم پبلک کے سکول ہے اسی میں یہ لڑکی پڑھی ہوئی ہے جس عمر میں کبیتہ یاد کرنی کی ہوتی ہے جس عمر میں کتاب پڑھنی کی ہوتی ہے اس عمر میں یہ لڑکی خود کا اپنا کتاب لکھ رہی ہے اور دو کتاب ایسے لنچ کر دیئے ہیں تیسرا کتاب بہت جل لنچ ہونے والا ہے اگر میں بات کر لوں کبیتہ کے بارے میں تو بہت ٹائپ کے کبیتہ ہوتے ہیں لیکن اس لڑکی کے کبیتہ سننے اگر باز ایسے لگتا ہے کہ زندگی سامنے دکھائی دے رہی ہے چونکہ سبدوں سے بیان کر رہی ہے یہ لڑکی ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے آخر یہ باہر میں پڑھی ہیں یا اپنا سیوان جیلہ میں ہی رہ کر یا گپالگا جیلہ میں بغل میں سکول ہے اس میں رہ کر یہ پڑھی ہیں اور کافی بہترین طریقے سے انہوں نے سبد کو اچھارا کر رہی ہے تو چلی ہم نسرت سے بات کریں گے اور ان کے جیونی کے بارے پر تھوڑا سا پرکاش ڈالیں گے ہم چلی سب سے پہلے آپ کے بادھائی آپ نے چھوٹے سے گاؤں میں بیرا کر آپ اتنا اچھا بک لکھیں ہیں تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ پر ہیونگ می اور ام ریلی ویہی تھانکفل تو آور ڈائریکٹر سر اچھلی میں یہ بات بلکل سچ کہی انہوں نے کہ یوشرا تو میں پویٹریز میں بچپن سے لکھتی ہوں بات اگر آر ایم پبلک سکول نہیں رہتا اگر اس کے ٹیچرز نہیں رہتے مجھے یہ بولنے میں بلکل چیزک نہیں ہوتی ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں رہتے ہیں تو یوشرا آج کبھی اس پوزیشن پر نہیں رہتی اچھا آپ فرم بیگنگ آپ کا پڑھائی کہاں سے ہوا سیوان گپالگل سے ہوا یا کئی اور چھوڑا ہے جی میں نے بیگنگ کی تھی اپنی سیوان زیلے سے سن زیویر سکول سے میں پر رہی تھی اور میں نے سٹینڈر 6 سے آر این پبلک سکول جوائن کیا تھا کتنا بک لکھیں ہیں ابھی ابھی تک میری دو بک لکھا چکی ہے اور تھرڈ میری ابھی یہ 18th اوکٹیوبر کو کل ریلیز ہونے والی فرسٹ بک کب آپ لنچ کی تھی فرسٹ بک میں نے ایتھ سٹینڈرڈ می ریلیز کی تھی جبکہ میں نے لکھنا سیکنڈ سٹینڈر سے شروع کر دیا تھا مطلب میں سیکنڈ سٹینڈر کے اگزیم دے رہی تھی اور دار ٹائم میں نے فرسٹ بک اپنی پویم لکھی تھی پویم نہیں تھی چھوٹی سے چار لائن تھی کون سے لائن تھی اچھلی میں اپنی ممی کے بہت زیادہ کلوز ہوں اور مطلب میں پوری میری فیملی میں زیادہ لوگ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اپنی ممی سے بہت زیادہ کلوز ہوں تو میں نے ان پر یہ چار لائن بنائی تھی اچھلی اس ٹائم میں میرے ایسی تھوٹ تھی کہ میکنگ فرنڈ اس کرائیم میری جو ایک ماتر فرنڈ تھی وہ میری بہن تھی اور اس وقت اگزیم کے ٹائم میں میری بہن کی طرف بہت زیادہ خراب تھی تو وہ نہیں تھی اسکول میں تو مجھے کوئی فرنڈ تو میری تھی نہیں تو میں کس سے بات کروں تو میں نے دوستوں سے چننے کے جگہ پر میں نے اپنے فیلنگز کو پیج پر لکھنے کی سوچی تھی اور اس ٹائم میں نے چار لائن لکھی تھی کہ ماں کی دعاوں میں اثر خدا دیتا ہے ماں کی دعاوں میں اثر خدا دیتا ہے ماں کی بد دعاوں کو بھی دعاوں میں بتل دیتا ہے اور ماں ہی ایک ایسی چیز ہے جس کا اپنی اولاد سے ساری دنیا سے نو مہینے زیادہ کا رشتہ خدا دیتا ہے یہ واست سچ ہے ایک انسان کا دنیا میں آنے کے بعد کوئی بھی رشتہ بنتا ہے لیکن اس کی ماں سے اس کا رشتہ نو مہینے پہلے ہی بن جاتا ہے لیکن سب دکھو لکھنا سب دکھو سمجھنا بہت لوگ کرتے ہیں آپ نے زندگی میں آپ کسے ایمپریس ہوں کی سیرو سائری اور کبیتہ کے لائن میں آپ نے قدم بڑھایا کسے ایمپریس ہوں بہت ایسے کبھی ہیں لائن میں ایکشلی اس میں صرف رائیٹس کی نہیں ہوتی ہے ٹیچر صرف وہ نہیں ہوتے ہیں جو آپ کو چیپٹرز کے لیسن دے ٹیچرز وہ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو لائن کے لیسن دیں تو ضروری نہیں ہے کہ میں جو انسپائر ہوں گی وہ میں کوئی شاعر ہوں گے تب ہی ہوں گی میں بچپن سے مجھے میری ممی جو تھی میں بہت چھوٹی تھی جتاکہ میں بہت چھوٹے سے سے میری ممی مجھے ہر طرح کی کتابیں پڑھا کر سنایا کرتی ایک ٹائم تھا ہم لوگوں کا تو اس ٹائم میں میری ممی ہمیں مہکتا ہاں چل میں بہت پیاری پیاری شاعری سب سناتی تھی امان گاتی تھی بچوں کی تو مجھے تب سے شاعریز کا بہت شوق رہتا تھا اور میں کچھ بھی لکھتی تو سب سے پہلے اپنی ممی کو سناتی تھی اور وہی اس کو نوڈ ڈاؤن کر کے ڈائری میں رکھا کرتی تھی تو میں نے ان سے لیا اور اگر ایسے شاعری کی بات ہو تو مجھے ایک ممبئی کی شاعر ہے شاعر نہیں ہے رائٹر ہے ایکشلی شیز نیدھی نروال اور میں ان سے بہت زیادہ the way she speaks is really awesome میں ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوتی ہوں اگر فیملی میں کوئی سلکھتا ہے یا کوئی کیمرہ فیس کرتا ہو کہ فیملی میں کوئی یہ مامی پاپا جی نہیں میری فیملی میں صرف میری مامی پاپا اور میری بہن ہے اب پرسٹ مطلب ہے کہ جو کی اتنا آپ نے فیملی میں انکریج کر رہی ہیں جی بک سیل ہوا ہے آپ کا جی بہت زیادہ میری تھرڈ بک جو ہے وہ ٹرینڈ پہ چل رہی تھی تو اس کے وجہ سے مجھے بہت اچھا آفر ملا تھا تو یہ میری تھرڈ بک میری رویلٹی پر اور میری آفر کے ساتھ نکلی ہے اب کون کون سا ویب سائٹ پر آپ کا آمازون فلپ کارڈ سا پر ہے اور انٹرنیشنل سائٹ پر بھی آپ کو مل جائے گی اچھا اور نہیں ہوتا جی ہاں اچھے بات بات ہے جندگی میں سیمی طرح جانا ہے یا اسے آگے کیا کرنے کے بڑھے بہت آگے جانا ہے مجھے کچھ کوئی ایک سپیسیفک فیلڈ نہیں ہے جس میں مجھے جانا ہے مجھے ہر اس فیلڈ میں جانا ہے جس میں میرے جانے کی خواہش ہے میں ہر فیلڈ میں اپنا نام یہ کرنا چاہتی ہوں اور مجھے بالکل نہیں ہے میں صرف دو بہن ہوں مجھے بھائی نہیں ہے لیکن مجھے شوق نہیں ہے کہ میں اپنے پاپا کی بیٹا بنو میں بس چاہتی ہوں کہ میں بیٹی بن کر کے ان کا نام روشن کروں اس لئے مجھے ہر فیلڈ میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے فرسٹ بوک کا کہنا میں آپ کا سیکنڈ بوک کا کہنا میں تیسرا کبولا چھولے والا ہے میری فرس بوک ہے جزبا اس کا سب ٹائٹل ہے کچھ کرنے کا جزبا کچھ کرنے کا یہ میں نے ایتھ سٹینڈرڈ میں نکالی تھی اور میری سیکنڈ بوک ہے میرے حصے کی کوشش یہ میں نے نائن سٹینڈرڈ میں نکالی تھی اور ابھی میں یہ نکالنے جا رہی ہوں شام اور تنہائی شام اور کچھ لائنی اس میں دیکھیں اس پویم میں جتنی بھی پویمس ہیں اس کتاب میں جتنی بھی پویمس ہیں وہ زندگی کے ایک پہلو کچھ ہوتی ہے ہر دوسری پویم زندگی کے حقیقت بتاتی ہے رشتوں کی حقیقت بتاتی ہے تو اس پر میں آپ کو ایک چھوٹی سے شائر اس میں سے سنانے چھونگی قویتہ کی کچھ لائنیں ہیں کہ غیروں سے پوچھتی ہے طریقہ نجات کا غیروں سے پوچھتی ہے طریقہ نجات کا اپنوں کی سازشوں سے پریشان زندگی اور سکون کی تلاش میں بہت دور نکل گئی سکون کی تلاش میں بہت دور نکل گئی بے چینسی ہے یہ بے جان زندگی کچھ لائن اور اس میں کی اس میں کی آگے کی تھی دوسری لائن تو میں وہ نہیں سنا چھاؤں گی میں چاہوں گی کہ جب وہ بک نکلے تو وہ لوگ پڑھیں آگے کی لائن میں آپ کو باقی کی شائری سنا سکتی ہوں باقی کی شائری جیسے جیسے ایک میری قویتہ ہے اس کی کچھ لائنے ہیں کوہرام میرے لب پر ہی تھا الفاظ اُبھر نہ آ پائے کوہرام میرے لب پر ہی تھا الفاظ اُبھر نہ آ پائے ہر بات میرے اندر ہی رہی ہم زبان سے کچھ بھی کہنا پائے اب سجے گی لڑی ان وعدوں کی اب لگے گی آگ ان یادوں میں اس دل کو منایا ہے میں نے اب آوگے نہیں تم خوابوں میں چلیے سوال تو بنتا ہے جاہر سے بات ہے ابھی اس بات کو سمجھ رہیں گے پیٹ کا درد وہ ہی سمجھ سکتا ہے جسے کبھی پیٹ میں درد ہوا ہو آپ اتنا سائری لکھتی ہیں اس جبانہ کے حساب سے کیا وہ کبھی اٹریکشن ہوا ہے کبھی اندر ہی آپ بہتے سائر ہوتے ہیں دل ٹوٹنے کے بعد سے سائر بن جاتے ہیں آپ نے اپنا موٹی باتایا یہ ضروری نہیں کہ مجھ پر بھی پیتے میرے یہ قویتہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ مجھ پر بھی پیتے لیکن آپ کو سب درد بایا کر رہی ہیں یہ میں زندگی میں ہر انسان کچھ نہ کچھ ایسی فیلنگ سے کرتی ہیں ضروری نہیں ہوتا ہمیں انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مجھ پر بیتے گا تب ہی میں اسے سمجھوں گی اسے سبق لوں گی آپ سامنے دنیا کو دیکھ کر کے سیکھ سکتے ہیں اسے حالاتوں کو دیکھ کر کے سیکھ سکتے ہیں جو ہو رہا ہے جو سن رہے ہیں آپ اس سے آپ سیکھ کر کے آپ کو گزرنے سے بچا سکتے ہیں میں بس یہی کوشش کرتی ہوں میں حقیقت بتانے کی کوشش کرتی ہوں اپنی پویٹریز کے ذریعہ کہ جو بھی لوگ پڑھیں زیادہ نہیں کم ہی پڑھیں لیکن اگر میری کسی بھی قویتہ کا کسی ایک انسان پر بھی اثر ہو گیا تو وہ میرے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی اگر کسی کی زندگی میرے وجہ سے بچ گئی تو میرے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی زندگی بچنا بچانا کچھ لائن ہے اس پر آپ کو یہ زندگی بچ جائے کسی کو ٹین اریزم ہے میں نے ایک اس پر لکھا تھا کہ زندگی انمول ہے کیوں بے وجہ کھوتی رہی زندگی انمول ہے کیوں بے وجہ کھوتی رہی یاد نہ آئی جس کو تیری کیوں اس کے لیے روتی رہی جس کو نہیں پرواہ تیری زندگی یا موت سے جس کو نہیں پرواہ تیری زندگی یا موت سے کیوں اس کے لیے اپنی خوشی کھوتی رہی تنہا چھوڑ گیا جو زندگی کی راہوں میں اسی زکتی رہ گئی تم خوابوں کی آہوں میں وہ اپنے پن کا احساس آج ختم ہو گیا وہ دھوکے کی ہوا اب چکڑنے لگی اس نے نہ رکھا کبھی تیری خوشیوں کا خیال اس نے نہ پوچھا کبھی تیرا حال تو کیوں اس کے لئے کر رہی تو اپنا جینا محال تیرے جذباتوں سے کھیل کر وہ کچھ پائے گا نہیں تیرے جذباتوں سے کھیل کر وہ کچھ پائے گا نہیں لوٹ کر پھر وہ آئے گا یہی بہلائے گا تم کو منائے گا تم کو وہ معصوم سا چہرہ دکھائے گا تم کو بہنا مت تب اس کے باتوں کے دریا میں بہنا مت تب اس کے باتوں کے دریا میں ورنہ کنارہ بھی خود ڈھونٹ نہ پائے گا تم کو اتنا جو سبت لکھتی ہیں تو آگے صرف کبھی میں ہی سمیت رہ جانا ہے یا آگے چل کے فلمی میں ایسا کچھ لائن یا گھنا ہوگا رہا ہوتا ہے کبھی کچھ بھی کر سکتا ہے اپنے سبتوں سے آگے یہ کیا پلانے آپ کا جو آگے اگر مجھے ایسا کچھ لگا کہ مجھے کرنا چاہیے تو میں ضرور کروں گی آگے دیکھتے ہیں آگے میں کیا جس فیلڈ میں میں اپنا بیس دے سکتی ہوں میں اس میں ضرور دوں گی کس میں انٹریشت ہے آپ کا فیلڈ میں کون سا یہ تو ایک سیکریٹ ہے جو میں بہت لوگوں سے میں اس ٹاپک پر ڈیبیٹ کر چکی ہوں بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو آگے what is your aim of life بہت میں شاہتی ہوں کہ میں ہر فیلڈ میں کچھ کروں گی جب میں کچھ کروں گی تب آپ دیکھ لیجے گا ابھی کے لیے جو چل رہا ہے وہ دیکھیں آج کل کے جو تینڈر بوائز ہیں تینڈر اس دیکھا جائے 18, 19, 20 ان لوگ اگر سائری کے مادہم سے کچھ سمجھانا ہو سندیش دینا ہو زندگی کو بچانا ہو چونکہ سویٹ پیزن آپ بھی جانتی ہیں ایسا بہت ایسا لڑکہ یہ لڑکی اپنے ٹریک سے اُتر جاتے ہیں تو کچھ سائری کے مادہم سے اگر اپنے کبھی کے بھاؤں سے سمجھانا چاہے تو رات اندھیری اور تنہائی سہیلی تھی رات اندھیری اور تنہائی سہیلی تھی دکی پیالی ساتھ لیے زندگی مانوس پہیلی تھی وہ چار دن بھی تیری سنگت کے ہس کر کے نہ کار سکے اب وہی پرانی یادیں ہیں وہی کس سے تنہائی کے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ کو بھی اگر ایسا کچھ آپ کو ہو تو اس سے بچنے کے لیے اچھا ہے کہ آپ ابھی سے اپنے آپ پر دھیان دیں ضروری نہیں کہ جو ہمیں ابھی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ تین ایسا ایس ہوتا ہے جس میں ہمیں بہت کچھ صحیح لگتا ہے لیکن جو کرنا وہ صحیح نہیں ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو لگ رہا ہے وہ صحیح ہے تو اس سے آپ بچیے بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی بک آپ کا کب لنچ ہوگا جی کل ہونے والا پرائز کیا ہے اس کا 135 روپیز آپ نے رکھا یا کمپنی نے رکھا کوئی جی نہیں ایکشلی اس کا پرائز بہت زیادہ ہو رہا تھا ایکشلی یہ ورٹس پہ ہوتے ہیں اور میں نے یہ میری کوپیرین جو بک ہے وہ کوپیرائٹ ہے میری تو اس پر پرائز زیادہ ہو رہا تھا پر میں نے اپنی رویلٹی میں سے کم کر کے اور تاکہ پرائز کم رہتے ہیں تو لوگ زیادہ افورڈ کرتے ہیں آم انسان پہ خرید کے پر سکتا ہے تو میں نے اپنی رویلٹی میں سے کم کر کے اس کی بک کا دام کم کیا انتیم سوال یہ رہے گا آپ کے گرو جی ہیں ابھی شیخ سر بکاس سر اور یہ رہنی دیگ میں اپنا قسمت آج میں نے جا رہا ہے آگامی چناؤں ہونے ہیں آپ ان کے ساتھ بہت دین رہی ہیں چناؤں میں جب یہ آئیں گے سماج کے لیے کتنا اچیت ہوگا بہت اچیت ہوگا میں کل بھی میں نے یہ کہا تھا ایک دفعہ اور میں نے کہا تو میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ ڈائریکٹر سر کو صرف اتنا پتہ چلنا چاہیے کہ کسی کو ان کے سپورٹ کی ضرورت ہے وہ ہمیشہ اس کا سپورٹ کرتے ہیں بینہ اپنا سوارت نہیں دیکھتے ہیں اور اگر یہ سماج کے لیے بہت اچھی بات ہوگی اگر وہ اس کے لیے سیلیکٹ ہوتے ہیں اور وہ سوسائٹی کو سرف کرنے کے لیے ان کو اگر موقع ملتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی ہمارے لیے خوشکشمتی ہوگی اگر وہ ایسا کرتے ہیں سماج کو ایک صحیح انسان مل جائے گا آنے والے دنوں میں آگامی چناؤں میں آپ کے حساب سے یہ پورا اسکول کے حساب سے ہیں میرے حساب سے اور اگر یہ پورا اسکول جانتا ہے پورا اسکول کے پورا بشام راپور گپال گنزلا جانتا ہوگا کہ ڈائریکٹر سے اگر میں کہوں گے وکاس سے تو یہ ایک ایک دم پرفیکٹ اسٹری یہ ہے انسان ہے سوسائٹی کو سرف کرنے کے لیے شو کرنے کے لیے سماج کا ایک آئینہ بننے کے لیے جس طرح سے ان کا جو نظریہ ہے جس طرح سے یہ سپورٹ کرتے ہیں that's really amazing and beyond of anyone's imagination سپورٹیو رہے سر آپ کے بکس لکھنا ہے بہت زیادہ میں آپ کو بتا رہی ہوں میری اس کتاب کی بات بتا رہی ہوں جب مجھے ایمیل آیا تھا ایکشلی مجھے بہت ایک بک میں نے آپ کو بتایا کہ میری بک ٹرنڈنگ پہ چل رہی تھی تو مجھے میل آیا تھا تو میں نے میل وہ بہت دن بعد دیکھا تو مجھے تھا کہ مجھے دس تاریک سے پہلے اپنی بک سمیٹ کرنی ہے فائنل سمیٹ تو میں اس ٹائم میں مجھے پتا چلا کہ ارون سر جو ہے میرے کتاب کا جو پرستاونا ہوتا ہے بھومی کا ہوتا ہے وہ وہ لکھتے ہیں تو میں نے کال کے مجھے پتا چلا کہ میں اسکول آئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ نہیں ہے تو میں گھر جا کر کے رونے لگی تھی کہ اب کیا ہوگا کیونکہ میرے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں تھا میں نے ڈائریکٹر سر کو کال کیا مجھے جس طرح سے میں نے ان سے کال رکھے جو میں نے بات ختم کر کے میں نے کال رکھا اس کے بعد سے میں ایک دبا نہیں رہی مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی جس طرح سے انہوں نے مجھ سے بات کی اور مجھے میری پرابلمز کو سوٹ آؤٹ کیا دوسرے دن میرے سکول میں آرون سر تھی اور میری پوری بک کا وہ لکھا گیا مجھے اتنی خوشی ہو مجھے میں یہ کہوں گی کہ اگر میں رائٹنگ بچپن سے شروع کر دی تھی کہ میں سیکنڈ سٹینڈرڈ سے رائٹنگ شروع کر دی تھی لیکن اگر آر ایم پوری کے سکول نہیں ہوتا اگر ڈائریکٹر سے نہیں ہوتے اور اگر یہاں کے ٹیچنگ سٹاپس نہیں ہوتے تو یوشرا کبھی رائٹر نہیں بن پاتی میری پوریم صرف ڈائیڈی تک رہ جاتی کبھی بک نہیں بنتی یعنی آگے بڑھنے مصور کا بہت بڑا جو بہت بڑا ہاتھ ہے تو چلیے یہ گپال گچ کی بات نمسکار کہا جاتا ہے نا روشنی صرف چیراغوں سے نہیں ہو سکتی ہے سکچا بھی سماج میں کو روشن کر سکتی ہے میں یہاں پہ آپ سبوں کے سامنے میرے لیے بہت خوشی اور گرب کی بات ہے میرے اسکول کی پوروہید گرل آج اپنے تیسری بک کا بھی موچن کرنے جا رہی ہے اس کے سممان میں میں اس کا اندودکسن دینا چاہتا ہوں آج سے تین چار سال پہلے یہ میرے اسکول میں آئی تھی آئی تینک کلاس سیبن میں کلاس سکس میں اس دن اور آج کے دن میں قریبے پانچ سال کا سفر میں اس میں جو بدلاؤں ہوا ہے کہیں نہ کہیں اس بدلاؤں کے پیچھے اس کی قریب محنت اس کے ماں باب کا سنگھرس اور کچھ یوگدان ہمارے اسکول کا بھی ہے ہمارے اسکول کے سکھکوں کا یوگدان ہے میں اس چینل کے مادہم سے میں اپنے اسکول کے سارے سکھکوں کو دھنیباد دینا چاہتا ہوں کہ اس لڑکی میں اس کے پرتیبہ کو نکھار کے آج اس روپ میں ہم سبوں کے سامنے پرشتت کیا ہے اور اس کو آگے آگے کی جندگی کے لیے بہت بہت سب کمنایاں دینا چاہتا ہوں اس لڑکی کے انٹرو آپ نے دیا لیکن جب لڑکی سروع میں پڑھے تھی آپ دیریکٹر نے جاہر سی بات معلوم ہوگا سبجیکٹ میں تیج تھی یا کلاس میں تیج تھی یا اسکول میں ٹاپ تھی دیکھیں میرا جو اسکول ہے اپنے جیلہ کے سب سے اچھا اسکول ہے اوال اسکول ہے اس اسکول میں اسکول کا ہید گرل ہونا اپنے آپ میں درساتا ہے کہ یہ سب طرح سے نیپور تھی اسکول میں جتنے ساری لڑکیاں ہیں اس میں ایک ہید گرل شونی جاتی ہے ہمارے اسکول کی پچھلا ہید گرل تھی تو اس سے تو آپ کو ساپ جاہر ہوتا ہے کہ واقعی میں اس میں اتنی ساری تیلنٹ تھی اس میں لیڈرشپ کوالیٹی تھا اپنے آپ کو ایکسپریس کرتی تھی اس کو جب بھی موقع ملتا تھا ہمارے اسکول کو ریپریجنٹ کرتی تھی ہم لوگ ہید گرل ان بچوں کو بناتے ہیں جو اپنے اسکول کو کہیں بھی کسی پلیت فارم پر ریپریجنٹ کر سکے تو اس کو وہ حچی مواری اسکول کے طرف سمجھ لیتے تو یہ واقعی اس کے لیے بہت بڑا سممان کا بات تھا لیکن سر کیا لگ رہا ہے آپ کے اسکول میں ایسے ایسے لڑکے نکھر کر آگے جا رہا ہے میں نے ستر کے حوالے معلوم چلا ہے کوئی لڑکا انڈر نائنٹی میں بھی کھلا ہے بہت سارا ایسے بچے ہیں میں نے آپ کو بولا نا کہ سماج میں اگر کچھ صدھار کرنا ہے تو سب سے پہلے سماج میں سکھا کا اشتر بڑھانا ہوگا اور سکھا کا اشتر بڑھائیں گے تو ہم لوگ وہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتے روجگار مل سکتا ہے ہم لوگوں وہ ساری سکھ سپدھائیں مل سکتے ہیں اچھی نوکری مل سکتے ہیں سب کچھ مل سکتا ہے اس کے لئے سماج میں سکھا کا اشتر بڑھانا ہوگا اچھی سکھا دینی ہوگے یہیں کام میں سماج کے لئے کر رہا ہوں آج سے دس سال کے بعد آپ اس ایریا میں جتنے بھی داکٹرز انجینئرز پویت سب کچھ ہوں گے کوئی آئی ایس آفیسر بنے گا ایپی ایس آفیسر بنے گا تو اس سے سماج کا بہت سماج کو ایک الگ دیسا ملے گی تو یہیں کام ہم لوگ سکتا ہے مدد سے کر رہے ہیں سکتا ہے اس سے مدد سے کر رہے ہیں سکول کے بچے تٹاپ کر رہے ہیں سنچھےپ میں سر آگامی چناؤں ہونے ہیں چناؤں بھی میں اپنا قسمت اجمار رہے ہیں کیا لگ رہا ہے پانچائت میں اس طریقے سے آپ دھاراتل پر اتار پائیے گا جسے پانچائت کا نام روسون حسو کے گھوپال گچ کے ساتھ جب میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو پورے مند سے کرتا ہوں پوری محنت سے کرتا ہوں اور میں جس چھتر سے چناؤ لڑ رہا ہوں کوئی ایسا پانچائت نہیں ہے کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جس گاؤں میں میرے اسکول کے پچاس سو بچے نہیں پڑھ رہے ہیں تو مجھے کسی کو جاننے کے لیے میرے بارے میں پتا نہیں کرنا پڑے گا سب لو جانتے ہیں میرے آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی گارجین وہ ہی بھوتر ہوتا ہے اور جو اپنے تین سال کے بچے کو میرے حوالے رکھ سکتا ہے اپنے چودہ سال پندہ سال کے لڑکیوں کو میرے حوالے رکھ سکتا ہے وہ کیا کسی دوسرے پر بھروسہ کر سکتا ہے کسی بھی کوئی بھی بھوتر ہے وہ تو سب سے پہلے پیرنس ہیں اس کے جندگی کی سب سے اور مول چیز اس کے بچے ہیں اس کو جب میرے کو سوپ سکتے ہیں تیس چھتر کی جمواری تو جرور سوپیں گے چلیے یہ بکاس سر تھے اور بکاس سر کے سٹوڈنٹ سے بات ہو رہا تھا ایسا الگ رہا تھا مانو کی سبد اچارن کر رہی ہے یہ لڑکی جیسے سبد میں درد بھارا تھا ایسا الگ رہا تھا مانو کی انہوں نے بہت ایسا ٹھوکڑے کھائیں ہیں اپنے زندگی میں بہرحال یہ بکاس سر تھے اور آگامی چناؤں میں اپنا قسمت اجمار رہے ہیں دیکھنا یہ ہوگا سٹوڈنٹ تو ٹاپ کر رہے ہیں کیا اس بھار سر اپنے ایکزام کو کریک کر پائیں گے یا نہیں آنے والے دن میں پتا چلے گا آپ لوگ میرے ساتھ مانے رہے ہیں